ہم ڈاکٹر زاکر نائک جو ہیں آج لاہور میں ہیں آج کل اور مختلف جگہ جا رہے ہیں اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں متجدوں میں جا رہے ہیں آج جامعہ اشریف میں تشریف لانا تو انہوں نے تو مولانا فضل الرحیم صاحب جو ہیں اور پھر ہمارے مولانا جو ہے اسد عبید ہے مجیب اور امان انقلابی ہیں تو انہوں نے ہمیں بھی مدعو کیا تو ان سے ملنے کا شوق تو تھا اچھا تو پھر وہاں حفظ اللہ نیازی صاحب تھے میں تھا پھر ہمارے عمر شامی صاحب بھی اور عثمان شامی صاحب بھی ہم سب کٹے مل کے گئے وہاں اور کافی دیر پھر ان کا انتظار کیا وہ تشریف لائے اچھا ان سے ان کے ساتھ چاہ پی ان کے ساتھ بات چیز کا موقع ملا تو بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پاکستان آ کر کیسا لگا ہے اچھا انہوں نے کہا جو میری توقع تھی اس سے دس گنا زیادہ میرا استقبال ہوا اچھا لگا ٹھیک ہے سیئے ٹھیک ہے اور اتنا میں خوش ہوا ہوں ہم نے کہا کہ ہماری توقع جو ہے اس سے دس گنا کم ہوا ہے کیونکہ اگر حالات نارمل ہوتے اور دہشت کردی کے مسائل نہ ہوتے تو بہت بڑے بڑے استعبات ہوتے لیکن بہرحال اب آپ دوبارہ کب آئیں گے مولانا فضل الرحیم نے مجھ سے کہا ان سے وعدہ لیں میں نے کہا آپ بتائیں کب آئیں گے انہوں نے کہا انقریب آؤں گا دوبارہ آؤں گا بار بار آؤں گا اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جڑ جائیں انہوں نے کہا کوئی نصیحت کریں انہوں نے کہا جڑ جائیں قرآن و سنت کے ساتھ اور پاکستان جو ہے بہت بڑی طاقت بنے گا انشاءاللہ سر ایک بریک لینے ہے روشن مستقبی لفظ کا انشاءاللہ